بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کچھ لوگ چلے گئے چھوڑ کے کچھ جانے والے ہیں اور کچھ چلے جائیں گے شاید یہی زندگی ہے کبھی کبھی ان سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے آپ ملنا نہیں چاہتے گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مک نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں رشتوں کی خوراق صرف اور صرف صاف دل ہے بے شک جب اللہ دھام لیتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی امید انسان سے لگا کر شکوا خدا سے کرتے ہو تم بھی کمال کرتے ہو لوگ خوش رہنے کی دعا دیں گے پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے غمگین نہ ہو جو بھی کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور صورت میں واپس پا لیتا ہے جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر جیوٹھیں میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اردگرد لوگوں کا حجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا مکان کچھا ہو یا پکا زندگی گزر جاتی ہے لیکن اگر ایمان کچھا ہو تو قبر کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے انسان وہاں زد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے مان ختم آواز ختم الفاظ ختم آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں سمجھاتے زیادہ ہیں اسی لیے معاملے سلچتے کم الچتے زیادہ ہیں ہر دوست آپ کا خیرخہ نہیں ہوتا البتہ ہر خیرخہ آپ کا دوست ہوتا ہے فاصل اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے لوگوں کے قصور معاف کر دو یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا عجر ملتا ہے جب تک کوئی نماز کے لیے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا بعض لوگوں کے لیے ہم دروازہ تو بند کر لیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے کسی غمگین انسان کے سامنے اپنی خوشی کی بات نہ کرو نہ کسی مکروز کے سامنے اپنے پیسوں کے بارے میں اور نہ ہی کسی یتیم کے سامنے اپنے والد کے بارے میں آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں کا احساس اپنی فکر سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں نو مہینے عورت کی کوک میں بچے کے احفاظت میرا رب کرتا ہے اور پیدائش کے فوراں بعد حفاظت بابا جی کا تعویز کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت تیہ نہیں کرتی یہ مرد کی پسند اور خواہش تیہ کرتی ہے میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو روتے اور عام شکل والی عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے زندگی کے دو پہلوں ہیں کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے رستے کھو جاتے ہیں اور کبھی کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں کسی کو رشتے راست آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے فرق بس اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں مگر رشتوں کے دکھ برداشت نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو ایک گھنے سائے سے محروم کر لیتے ہیں ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تائیوں ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے وہ فیصلے انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے سبر کبھی نہ مانگو کیونکہ سبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے ہمیشہ سکون مانگو سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے منفی خیالات ہر شخص کو آتے ہیں لیکن مضبوط لوگ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے اور انہیں تباہ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں برائی کو روک نہ سکیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ مکمل طور پر ہم پر منحصر ہے درد الجھائے تو دعا کر لیا کرو یوں ہی کسی ویران گوشے میں خدا سے باتیں کر لیا کرو وہ جانتا تو سب ہے لیکن تم اپنی زبانی سنا کر بوجھ ہلکہ کر لیا کرو ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب خود کو اکیلہ سمجھیں جبکہ تمہارا رب تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے غم کو ہرانے کے لیے صرف تین دعو بہت ہیں ایمان صبر رضا اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا من میں وہی سوچ رکھئے جو آپ اپنی زندگی میں ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ خیالات بیج ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا پھل ہے اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھی کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات مرنی نہیں چاہیں اصل دنیا کتابی دنیا سے بہت مختلف ہے یہاں اتنے پیار کرنے والے نہیں ہوتے جتنے دکھ دینے والے ہوتے ہیں چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں صرف انسان ہے جن کا نعم البدل نہیں ہوتا وہ نہیں ملتے اکل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہے اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے انپڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بتتمیز دیکھا ہے گل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے سچا اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے مگر جب کوئی آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا ہامی ہوئی